بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پوٹو ہار نیوز کے ساتھ جی تاریخ بٹ آپ کی خدمت میں حاضر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ایک طویل غیر حاضری کے بعد حاضری ہے تو طویل غیر حاضری کے بعد حاضری یہ ریپلیٹ ہو گیا لیکن ٹھیک ہے اس بار معذرت اس لیے نہیں کروں گا کہ بار بار معذرت کرتے ہوئے بھی عجیب سا محسوس ہوتا ہے مصروفیات کچھ ایسی آڑے آ جاتی ہیں کہ پھر حاضری ممکن نہیں رہتی حالات اس وقت جو جا رہے انہی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے خاص طور پر ایک دو خبریں بھی ہیں میرے پاس جن پہ آخر میں جا کے بات کریں گے ابتدا میں آپ جانتے ہیں کہ جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوا تھا اور ایک حکومت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشترکہ حکومت ایک ملی جلی حکومت ایک اتحادی حکومت تیرا جماعتوں کی حکومت ملک پر حکمران تھی اس وقت حالات کچھ مختلف تھے جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوا پھر وہ اتحادی حکومت رخصت ہوئی نگران حکومت کا وجود مارز میں آیا قیام ہوا اس کا تو پھر وہ اتحاد جو تھا پاکستان ٹیموکرینٹک مومنٹ کا وہ کیا کہتے ہیں تنکوں کی طرح بکھر گیا مکمل طور پر آپ نہیں کہہ سکتے لیکن اس میں سے بڑی جماعتیں جو ہیں جی وہ الگ ہوئیں اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی شروع کر دی اس میں بہت سارے خدشات نے جنم لیا حالانکہ عموماً یہی ہوتا ہے اکثر یہی ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی الیکشن کا ماحول بنتا ہے تو اس وقت سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتی ہیں اپنے کارگنان کو اپنے ورکر کو اپنے ووٹر کو وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے خون میں گرد کرنے کے لیے دوسری جماعتوں کے خلاف بیانات دیا کر دی گسیٹنے کے بیانات بھی ہوتی ہیں پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے کے بعد بھی ہوتی ہے اور وہ جو ملک کا خزانہ لوٹا ہوتا ہے اس کو واپس لانے کی بات بھی ہوتی ہے یہ ساری باتیں ہم تمام الیکشنز میں دیکھتے آئے ہیں اس بار بھی ہو رہا ہے ذرا کم ہو رہا ہے لیکن اس بار جو خاص طور پر میں نے نوٹ کیا پتہ نہیں آپ نے بھی اس بات کا نوٹس لیا یا نہیں لیا کہ بڑی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کی تو آپ مجبوری کہہ لیں کہ انہوں نے ایک بیانیاں بنانا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر تشدد ہو رہا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں ہمیں الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا ہمیں کاغذات داخل نہیں کرنے دیے جا رہے ہمارے کارکنان کو اعوا کیا جا رہے یہ سارا بیانیاں انہوں نے تو بنانا ہے اس لیے کہ جب تک وہ مظلومیت کا لبادہ نہیں اوڑیں گے وہ اپنے کارکنان کو باہر نہیں نکال پائیں گے اپنے ووٹر کو اپنی طرف توجہ نہیں دلا پائیں گے اور یہ بیانیاں پاکستان تحریک انصاف بہت خوبصورتی کے ساتھ بنا رہی ہیں سیاست ہے نا سیاست اسی کو کہتی حالانکہ پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی داخل کرانے والی جماعت صوبائی اور قومی اسیمبلی میں پاکستان تحریک انصاف اگر آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنا تشدد ہو رہا ہے آپ کے کارکنان کو پکڑا جا رہا ہے آپ کے جو تائید کنندہ تجویز کنندہ ہیں ان کو عدالتوں تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا ریٹرننگ افسر تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا پھر آپ کے اتنے زیادہ کاغذات کیسے داخل ہو گئے یہ بھی سوچنے والی بات ہے لیکن اس طرف توجہ کم جاتی ہے اس لیے کہ ایک بیانیاں جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر اسی کے پیسے چل پڑتے ہیں سارے ایک بھیڑ چالگی در پر ایک سیاسی جماعت ہے ان کو سیاست کھیلنی ہے ان کو سیاست کرنی ہے جس انداز میں وہ مناسب سمجھیں الیکشن ہوں گے اپنے وقت پر ہوں گے انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہی ہوں گے لیکن میں جس طرف توجہ دلانے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا ہوا یک دم کیوں انہوں نے اتحار ڈال دیئے اب دیکھیں کہ ہر جلسے میں ہر ریلی میں ہر پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ہی راگ الاب رہے کہ نواز شریف صاحب کو وزیراعظم بنا دیا گیا نواز شریف کو سپر لادلہ بنا دیا گیا نواز شریف جو ہیں ان کی وزارت عظمہ پکی ہے ایسا کرے کہ الیکشن کی ضرورت نہیں ہے نوٹفکیشن جاری کرنے ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب بھی اکھاڑے میں دو پہلوان اترتے ہیں تو دونوں اپنے مسلز دکھاتی ہیں اگر ایک پہلوان دوسرے پہلوان کے سامنے یوں کر کے بیٹھ جائے گا یا کھڑا ہو جائے گا تو دوسرا پہلوان تو اور زیادہ شیر ہو جائے گا تو کبھی کسی پہلوان کو یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ دوسرا جو ہے مجھ سے زیادہ طاقتور ہے یہ تو مجھے چیت کر دے گا جب آپ پہلے ہی اکھاڑے میں اترنے سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لیں گے تو ووٹر آپ کو ووٹ کیسے دے گا محترم بلاول بھٹو صاحب اس لیے شاید آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ابھی بلاول بھٹو کو ہم نے بہت کچھ سکھانا ہے یہ باتیں سیکھنے والی ہیں اس طرح آپ مظلوم نہیں بن پائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے پنجاب آپ کافی عرصے سے اپنے ہاتھوں سے گما چکے حالانکہ پنجاب تھا جس نے زلفکار علی بھٹو کو زلفکار علی بھٹو گنایا تھا وہ کافی عرصے سے آپ گما چکے اب اسے واپس لانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پہے گی مولانا فضل الرحمان جن خطشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ بھی بجا بلکل اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے ان پر کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ حملے ہو چکے اب بھی دہشتگردی کی ایک فضاء موجود ہے لیکن انتخابات ضروری ہیں اس لیے کہ نگرانوں کے ساتھ آپ طویل عرصہ نہیں گزار سکتے باہر کے ممالک وہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ جہاں سے آپ کو سرمایہ ملتا ہے وہ جو ممالک آپ کے ہاں وہ نگرانوں کے ساتھ معایدے نہیں ہوا کرتے وہ معایدے جو ہیں مستقل حکومتوں کے عوامی منڈیٹ رکھنے والی حکومتوں کے ساتھ اب محترم نواز شریف صاحب کی بات کرتے کہ جب سے وہ واپس دشریف لائے شاید اکیس اکتوبر تھی اکیس اکتوبر ہی تھی نا جی جب وہ پہنچے وہاں پر لاہور میں اقبال پارک جو پہلے منٹو پارک ہوا کرتا تھا وہاں پر پہنچے اور پھر ایک جلسہ ہوا اچھا جلسہ تھا اچھی کوشش تھی تو وہاں ان کا جو انداز تھا وہ مجھے یاد کراتا ہے وہ انداز جب نواز شریف صاحب کو دو ہزار تیرہ میں حکومت ملی تو وہ جب بھی ان کی میٹنگ دیکھتے ابتدائی جب انہوں نے حلف لیا وزیراعظم کا پھر اس کے بعد ان کی میٹنگز دیکھتے تو ان کے چہرے پہ ایک سنجیب کی تاریخ بلکل مسکرات وہ اپنے چہرے پہ نہیں لاتے تھے قوم سے خطاب بھی انہوں نے کافی تاہیر سے کیا یعنی کافی دن گزارنے کے بعد وہ سوچوں میں گم رہتے تھے وہی سنجیب کی آج کل مجھے ان کے چہرے پہ نظر آ لی وہ بہت کم مسکراتے اور اپنا بیانیاں جو ہے وہ بنانے کی مسلسل جہد میں مصروف ہیں انیس بیس وہ اجلاس منقد کر چکے ان کیا کہتے ہیں اس گروپ کا یا اس تنظیم کا اس نظم کا اس بورڈ کا جسے آپ الیکشن کے لیے سیلیکشن بورڈ کہہ سکتے ہیں یعنی وہ بورڈ جس نے الیکشن کے لیے امیدواروں کا انتخاب کرنا ہے تو انیس بیس اجلاس ہو چکے اور ہر اجلاس کو پھر میڈیا کبریج دی جاتی ہے نواز شریف صاحب چند باتیں کرتے ہیں پھر مختلف جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے عباب ہیں جنہوں نے جماعت کے لیے قربانیاں دی وہ باتیں کرتے ہیں اس میں ایک بات وہ مسلسل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اعتصاب نہیں بھی کرتے تو حساب تو ضرور ہونا چاہیے جنہوں نے میرے ساتھ جو جو کیا اس کا حساب تو ہونا چاہیے بلکل ٹھیک حساب تو ہونا چاہیے جو آپ نے کیا اس کا حساب ہونا چاہیے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ کیا اس کا بھی حساب ہونا چاہیے جو آخری اجلاس میں محترم شباز شریف صاحب نے اس کے بعد ساد رفیق صاحب نے اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے اس کے بعد رانہ سناولہ صاحب نے پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کے بعد حمدزش شباز شباز شبازی وہ ایک گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا جس میں نواز شریف صاحب کی بھی باتیں ہوئیں ان کی قربانیوں کی باتیں ہیں ان کے ساتھ زیادتی بھی باتیں ہوئیں تو اس سے نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کچھ اور چاہتی ہے میاں صاحب کچھ اور چاہتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جماعت کیا چاہتی ہے اور میاں صاحب کیا چاہتے ہیں بڑی سیدھی سی بات ہے جی کہ جماعت یہ چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ چوتھی بار وزارت عظمہ کے امیدوار مان کر سامنے ہیں لیکن میاں صاحب کیا چاہتے ہیں میاں صاحب گو موگو کا شکار اس لیے ہیں کہ ان کے سامنے مریم کی ایک خواہش بھی نظر آتی اور جو سولہ ماہ ان کے چھوٹے بھائی میاں شباز شریف نے وہ مشترکہ حکومت جس کو اتحادی حکومت کہتے ہیں عمران خان صاحب کو اقتدار سے محروم کرنے کے بعد جس انداز میں کام کیا اور اس سولہ ماہ میں تقریباً دس مہینے انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف موجود ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسف منیس صاحب ان کے ساتھ جس طرح کا وقت گزارا ان کے درمیان جو ہم آنگی پیدا ہوئی چیف آف آرمی سٹاف اور شباز شریف کے درمیان وہ میرے خیال میں دونوں کی خواہش یہی ہے کہ ہم آنگی کو آگے بڑھایا جائے ملک کو اس ڈگر پر لے جائے جس کی ملک کو ضرورت ہے جو دوہزار سترہ سے پہلے ملک ٹیک آف کر رہا تھا اور دوہزار سترہ میں نواز شریف کو اٹھانے کے بعد جس طرح ملک نیچے کی طرف گیا ڈاؤن فالہ میں دیکھنا پڑا اس سے اس کو نکالا جائے اور ان دونوں کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ یعنی دو اہم ہستیاں دو اہم شخصیات دو اہم عوددار ایک چیف ایگزیکٹیب وزارت عظمہ اور ایک چیف آف آرمی سٹاف ان کے درمیان جو ہم آنگی پیدا ہو گئی اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اگر اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کی وزارت عظمہ کے لیے جگہ نہیں بنتی اس نشست پر نیا شباز شریف صاحب متمکن ہوں گے یہ آپ اس کو خبر بھی کہہ سکتے ہیں اور میرا تجزیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے لیکن اس کا حتمی فیصلہ جو ہے والیکشن کے بعد نشستوں کی تعداد دیکھ کے کیا جائے گا رانہ سناولہ صاحب تو دعویٰ کر رہے ہیں نا جی کہ ہم سو سے زیادہ سیٹے تو پنجاب سے لے لیں گے ٹوٹل ایک سو اکتالیس سیٹے ہیں پنجاب کی جو آزاد ذرائع ہیں جن دوستوں سے میری بات ہوئی جو وہاں سے مطلب ہے نظر رکھتے ہیں حلقوں پر گہری ان کا کہنا یہ ہے کہ اسی سے نوے سیٹے مسلم لیگ نون پنجاب سے لے سکتی ہے اسی سے نوے سیٹے اس وقت اقتدار کے لیے آپ کو سادہ اکثریت پہلے 172 چاہیے ہوتی تھی لیکن چاہیے نشستیں کم ہو گئی ہیں آپ کی وہ فٹا والی تو شمالی علاقہ جات والی تو اب 166 سیٹیں آپ کو درکار ہوں باقی کہاں سے آئیں گی کچھ نشستیں خیبر پختون خاصے کچھ بلوجستان سے ایم کیو ایم کا ساتھ آپ کو درکار ہوگا جو آپ کے ساتھ فی الحال ہے مولانا فضل الرحمان شاید آپ کا ساتھ دے جائیں وہ خیبر پختون خاصے اور ظاہر ہے کہ بلوجستان سے بھی نشستیں حاصل کریں گے اس طرح آپ سادہ اکثریت حاصل کر کے حکومت بنائیں گے یعنی ایک اتحادی حکومت بنائیں گے اس میں پیپلز پارٹی کی شدت سے یہ خواہش کہ ہمیں وہ اقتدار کی گیلری یا وہ اقتدار کی غلام گردش جو ہے وہ دوبارہ مجسر آ جائے جس میں زرداری صاحب نے آٹھ سے تیرہ تک قیام فرمایا تھا جسے امان صدر کہتے ہیں اور بڑے احسن طریقے سے انہوں نے ایوان صدر میں پورے پانچ سال کیے تھے لیکن میاں صاحب یہ ایوان صدر جو ہے وہ محترم زرداری صاحب کے حوالے کرنے کو تیار نہیں کیوں اس لیے کہ اس بار وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بن کر پانچ سال وہ لگائے مرکز میں شباز شریف جن کی ہم آنگی ہو چکی اقتدار کے مقتدر اوانوں میں وہ جو مقتدر ہستیاں ہیں وہاں پر اور پنجاب وہ چاہتے ہیں جی کہ اس بار نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں مریم نواز کے حوالے نہیں کیا جائے گا عام تو یہی ہے کہ مریم نواز کے حوالے پنجاب کیا جا رہا ہے نائی حمزہ کو ملے گا پنجاب میں اس وقت جو سر فیرس جا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ ہیں خواجہ آصف خواجہ محمد آصف جو آپ کے وزیر دفاع بھی رہے اور وزیر خارجہ بھی رہے دوسرے نمبر پر جو نام گردش کر رہا ہے جی ابھی تک سامنے نہیں آیا وہ ہے ملک محمد احمد خان ان دونوں میں سے کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتا ہے حمزہ شباز شریف پنجاب میں ہی رہیں گے اور مریم جو ہیں وہ مرکز میں میاں شباز شریف ساتھ کی مدد کریں گی یہ اب تک کی میرے پاس حالات تھے واقعات تھے خبریں تھیں جو اندر کے ذرائع یہ چند افراد تک محدود ہیں ابھی اس کو عام نہیں کیا گیا ان چند افراد میں آپ خواجہ آصف صاحب کا شمار کر سکتے ہیں خواجہ ساتھ رفیق صاحب کا شمار کر سکتے ہیں ملک محمد احمد خان کا شمار کر سکتے ہیں مریم نواز سہوا ہے حمزہ شباز شریف ہیں شباز شریف تو ہیں ہی ہیں اور میاں نواز شریف اپنا عصاق دار ساتھ یہ چند شخصیات ہیں جن تک یہ باتیں محدود ہیں سامنے کیا آتا ہے ظہور پذیر کیا ہوگا یہ آپ کو انشاءاللہ جب الیکشن کی کمپین شروع ہوگی اب زیادہ وقت نہیں ہے میرے خیال میں تیرہ سے جلسوں کا آغاز ہو جائے گا پھر میاں نواز شریف ملک بھرگ میں بھرپور جلسے کریں گے دس گیارہ بارہ جلسے ہونے کرنے ہیں وہ کریں گے وہ اور اس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے آجیں فیلال اتنا ہی جی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خدا بزرگ برطر کبھی کسی دوپ کسی تکلیف کسی پریشانی کو یہ حمد نہ دیں کہ وہ آپ کے گھر کی دیوار پھلان کر آپ کے خوبصورت سے آنگن میں آن بسیرہ کریں وہاں ہمیشہ خوشی ہو کر آج رہیں خوش رہیں اور خوشیاں تقسیم کرتے رہیں موسیقی